الہمراہ آٹ کاؤنسل لاہور میں لاہور لٹویری فیسٹیویل اپنی رونکوں کے ساتھ جاری ہے تین روزہ فیسٹیویل کا دوران پچاس ازائد مباحثوں، مشاعروں، سیمینارز اور لیکچرز میں شرکعہ اظہار اخیال کر رہے ہیں جبکہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے مختلف زبانوں میں کتب کی رونمائی بھی ہوگی 1.2 degree centigrade global warming we've experienced since the industrial revolution we're going to be experiencing heat waves not just in our agriculture which will destroy and devastate crop productivity but in our cities we might see temperatures too much for the human body to be able to withstand and then what's left is unlivable air pollution موسیقی ہوا ساڑھی گروہ ہے پانی ساڑھہ پیو ہے تے دھرتی ساڑھی ماں ہے تے کل جہان تے دن تے رات دائی تے دائیان ہے تے کل جہان اینا دی گودھ وچ کھیڑ رہا ہے ساڑھے دریامہ دا پانی اینا زہر ہے کہ اے اینے باقی خلقتے جڑی عدیوچ مخلوق سی ہوتے وہ بھی نہیں ہے پر ہن اے کی میں ہر پاسے جڑا ہے وہ ایک اے زیر دی ایک ندی بن گیا ہے لاہور لٹویری فیسیول میں محولیاتی تبدیلیوں فضائی علودگی میں اضافے اور اس کی ہماری صحت پر اس رات بارے خصوصی سیشن منعقل کیا گیا لیونگ انڈس نامی سیشن میں موسمیاتی تغیر کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر ڈاکیومنٹی دکھانے کے ساتھ ساتھ قدیم ہڑپا تہزیب کے تحفظ کے لیے راوی بچاؤ تحریک کا اعلان کیا گیا گلوبلی سپیکنگ there is a rise in temperature مگر لوکلی ہم نے سندھو ماتا ہمارے جو دریائے سندھ ہیں ہم نے اس پہ بہت ظلم کیا اور وہ ریاکٹ کر دی ہے وہ ناراض ہے ہم سے تو اس لیے یہ سارے کلائمکٹک کنڈیشنز ایرہیگلر مونسون ایرہیگلر فلد یہ سارا دونوں وجوہات کی وجہ سے ہو رہے ہیں لاہور لٹریری فیسیل پاکستان کا سب سے بڑا عدبی اور ثقافتی میلہ ہے جس کا مقصد فنون لطیفہ اور تحزیب اور ثقافت کے فروغ اور محولیاتی تحفظ کے ساتھ ساتھ معاشرے کو در پیش مسائل بار غور و فکر اور حل تلاش کرنا ہے کیمرمن لیاکت بشیر کے ساتھ عمران تاہیر سیف سٹی ٹی وی لاہور